اگر وہ اگنیشن کوئل آپ کو وہاں سے سو روپے یا ڈیڑھ سو روپے میں پڑے گی وہ آپ آگے پانچ سو ساڑھے تین سو چار سو روپے میں اچھی کوئل ملتی ہے اس میں دیکھیں مارجن ڈیڑھ سو والی کوئل آپ تین سو روپے میں میں ففٹی ففٹی اس کا مارجن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عذا سوچ والا اور آج جو بزنس آپ کو بتاؤں گا ایسا سمجھے بیس روپے کی چیز آپ پچاس روپے میں کیسے بیچیں گے وہ ایک ایسا آپ کو کلیہ بتاؤں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے ایسا کلیہ کبھی کسی نے نہ بتایا ہوگا تو نہ کبھی سوچا ہوگا یہ صرف اور صرف عذا سوچ والے کی سوچ اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی وہ جسارت آج فرسٹ ایسے سمجھے میری ویڈیو ہوگی تو وہ اسی سیریل کی اور بھی آگے ویڈیو چاہتی رہیں گی کیونکہ بزنس میں بتاؤں گا اس کے اوپر عمل آپ نے کرنا ہے تو پیسے میں کھلنا ہے تو میرے ساتھ رہیے گا تو شروع سے لگ کر انسر دیکھنا تو پھر ہی سمجھ میں آئے گا تو اگر میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل سسکرائب کریں اور بل آئیکن کو بھی پیش کر دیں جو لیٹسٹ آنے والی ویڈیو وہ آسان سے ملے تو چلو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں بزنس بتاؤں گا سیریل وائز ہوگا آج جو سیریل ہے وہ آٹو میکینیکل جو ہمارے روز مرہ میں یوز ہونے والی بائیک ہے یہ جو ہمارے سیڈی ہنڈا سیڈی کی شیپ کی جو جتنی بھی مارکیٹ میں مختلف ناموں سے مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں گاڑی ہیں تو اس کے پارس سب کے سیم ایک ہی ہوتے ہیں اور انہی پارس کو ہم نے یہ جو لاہور کی مارکیٹ ہے جہاں سے پارس ہول سیل میں آپ کو مہیا کیا جاتے ہیں اگر نہیں آپ کو اڈریس کا معلوم ابھی آپ یوٹیوب میں سرچ کریں آٹو پارس پاکستان کی آٹو پارس کی مارکیٹ کوئی بھی آپ لکھیں گے تو آپ کو سامنے آ جائے گا میرے خیال بلال گنج یا اسی طرح کی آٹو مارکیٹ ہے شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن آپ نے سرچ کرنا لازمی ہے وہاں سے آپ نے پرچیز کرنا ہے وہاں سے آپ نے نٹ بورڈ اگنیشن کوئل ہو گئی جو نیچے جو ہیٹ کے اندر مختلف کوئلیں ہو گئی وہ ہو گئی اس کے باڈی پارس کو ابھی رہنے دن ہے صرف آپ نے انجن کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر انحصار کرنا ہے زیادہ ہو گیا تو آپ نے بریک لیڈر کا اور اس کے علاوہ کلچ تار ہو گئی سپیڈ تار ہو گئی ان کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے جو روز مراہ میں چلنے والی چیزیں ہو گی کیونکہ باڈی پارس میں اشارے وغیرہ یا دوسری چیزیں جو دوسری چیزیں ہو گی ان کو بعد میں بعد میں سٹیپ میں لے کے آئیں گے جیسے اگنیشن کوئل ہو گی جیسے اس کے اندر جو ہیٹ کے اندر ہوتی ہے جو میگنیٹ کے اندر کوئلیں چھوٹی ہوتی ہیں یا وہ ہو گئی یا اتار ہو گئی یا اس کے علاوہ آپ کو بریک لیڈر اس کو آپ نے پرچیز اچھی کوارٹی کا اچھی کمپنی کا یہ نہیں ہے وہ کمپنی دیکھتی ہے جس کے اوپر سٹیمپ نہیں لگی ہو بہت سے ایسی ورائٹیز ہوتی ہیں جن کے اوپر سٹیمپ نہیں لگی ہوتی کوئی کمپنی کا لوگو نہیں لگا ہوتا ان کو آپ نے پرچیز کرنا ہے اور وہیں آپ نے جو لاہور کی مارکٹ ہے وہیں لیڈر کے ذریعے ان کے اوپر لوگو لگایا جاتا ہے وہ آپ نے لوگو اپنی جو بھی پہلے سٹارٹنگ میں آپ نے وہ اپنے گھر سے اپنے دفتر اپنے جہاں بیٹھے ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ یہ بزنس کرنا ہے اس نے اپنا نیم لوگو آپ نے لازمان تجویز کر کے جانا ہے اکثر میں اپنی ویڈیوز میں اس کا ٹریڈ مارکٹ لینے کا لازمان کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے ٹریڈ مارکٹ نہیں لینے لیکن اس کا نیم جیسے بھی رازہ سوچ والا ہے میں اس کے اوپر پرنٹ کرواتا ہوں اسی طرح آپ نے بھی کوئی نیم اس کے اوپر پرنٹ کرانا ہے اس کے بعد وہی پیکنگ گتے کی آپ نے چھپانی ہے اگر اگنیشن کوئل ہے یا لیدر ہے یا کوئی بھی ہے اس کے آپ نے چار سے پانچ ایٹم اس طرح کے آپ نے چھپا کے اپنے گودام میں ڈیلیور کروانے ہیں اس کے بعد اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ نے اپنے گھر بچوں کے ساتھ ان کو پیکنگ کرنے اگر اگر اگنیشن کوئل ہے اس کی پیکنگ اسی ڈبی کے اندر ڈال کے اس کو کوٹنگ کروائیں کوٹنگ کی مشین بھی آپ کو لہور سے مغوانی پڑے گی سلیکوں کا اوپر چڑھا کے آپ سے صرف گرمیش دینی پڑے گی وہ سلیکوں چار جائے گا اگر وہ اگنیشن کوئل آپ کو وہاں سے سو روپے یا ڈیڑھ سو روپے میں پڑے گی وہ آپ آگے پانس سو ساڑھے تین سو چار سو روپے میں اچھی کوئل ملتی ہے اس میں دیکھیں مارجن ڈیڑھ سو والی کوئل آپ تین سو روپے میں ففٹی ففٹی اس کا مارجن ہوتا ہے اگر تار آپ کو وہاں درجہ نہیں ہے جو تارے ہیں جو لیدر ہیں ان کا ریٹ الگ ہے اسی مارجن جب آپ ایک چیز کو ایک آپ نے ویسے اوپن میں ایک چیز پرچیز کی ہے اس کو آپ جب آپ نے پیکنگ میں لے کے آئیں گے صرف ڈبی کا خرچ کتنا ہوگا کم سکم ڈیڑھ سے دو روپے کی ڈبی بنے گی وہ جو ڈیڑھ سو روپے والی چیز ہے اس کے اندر ڈال کے آپ نے بینمبر جو طریقہ کار ہے ایک اچھے جیسے کسی کمپنی نے آپ کو بھیجائے وہ آپ نے گھر میں پیک کر کے صرف آپ نے اپنے بائیک کے پیچھے ایک بکسہ بنوانا ہے اور آپ نے اپنے اردگرد کے جہاں آٹو مارکیٹ ہے جہاں چھوٹے موٹی دکانے ہیں جو چوہوپیں بناتے ہیں وہاں جا کر آپ نے اپنا وہ پروڈکٹ سیل کرنا ہے اس سیل سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی وہ جو نیم وہ لوگو ہوگا اس کی پبلسٹی ہوگی آنے والے وقت میں آپ نے وہ مارکیٹ رن میں لے کے آنی ہے رننگ میں لے کے آنی ہے کہ آپ نے ویکلی بیس پہ آپ نے اس جگہ سے اگر آپ ایک سیٹ پہ گئے ہیں اگلے ہفتے پھر اسی سیٹ پہ جائیں پورے ون ویک کا آپ نے وزرٹ بنانا ہے اور اسی میں یہ پانچ پروڈکٹ ایک لیدر ہو گیا ایک کلچ اور بریک تار ہو گئی اس کے علاوہ یہ اگنیشل کوئل اور میگنٹ کوئل ہوگی تین چار وہ ہوتی ہیں اس طرح کے پانچ پروڈکٹ آپ نے لے کے جو رننگ میں ہوتے ہیں اکثر ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ آپ نے لے کے مارکیٹ میں جانے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا یہ بزنس اگر آپ کے پاس ڈیٹ سے دو لاکھ روپے ہے تو اس ڈیٹ سے دو لاکھ سے آپ نے کم کم پانچ لاکھ کے لگ بھگا آپ نے کمانا ہے کیونکہ رقم دبل ہو جائے گی اگر ڈیٹ سو والی ہے وہ تین سو پر میں بکھے گی وہ تین سو والی میں سے بھی وہ آگے جو کسٹمر کو دے گا اس میں سے بیس تیس سو روپے اس نے بھی بچانے ہیں تو یہ ایسا بزنس ہے جس کو کہتے ہیں اندھی کمائی یہ لیکن رزق حلال اکثر میں اپنی موٹیویشنل ویڈیوز میں رزق حلال کا بھی کہتا ہوں آپ نے کوشش کرنا ہے خاص مارجن اتنا ہی رکھنا ہے جس میں آپ کو آسانی سے سیویں گو اگر ڈیٹ سو روپے میں آپ کی وہ چیز اگر ڈبی بغیرہ ڈال کے وہ آپ کو ایک سو ستر پہ میں پڑتی ہے آپ نے بیس روپے تیس روپے نیٹ پہ بھیجنے ہیں اگر کوئی کریڈٹ کرتا ہے تیرو آپ اس کو ففٹی پرسنٹ پہ لے کے جائیں اس کا ڈبل مارجن ہوگا کیونکہ اس نے آپ کو آنے جانے کا خرچہ پڑے گا نیٹ پہ تو سیل ہوتا ہے آپ نے جائیں گے اس وقت اس نے پیسے دیئے تو آپ نے اس کو جو مارجن ہے بیس تیس روپے آپ نے بچا کے تو سیونگ کر لیں جب آپ اس کی ریکوری کے لیے جائیں گے اس وقت آپ کا فیول بھی کنزیوم ہوگا اس کے علاوہ آپ کا اپنے پوری دھیاری وہ کنزیوم ہوگی تو محنت الگ ہوگی اس لیے پہلے آپ نے ان کو ڈبل ریٹ پہ فروخت کرنا ہے مارکٹ میں جتنا پیسہ آپ کا ہوگا آنے والے جو نیو آڈر ہیں اگر کسی کسٹمر کے پاس اگر تین ہزار پیہ ایسے سنجی سٹل ہو جاتا ہے تو اس کے جو نیکٹ پہ جو بھی پروڈیکٹ مگائے گا اگر وہ پانس ہوگا ہزار کا دو ہزار کا مگائے گا وہ نیکٹ پہ جائے گا تو خوش کریں اپنے پروڈیکٹ کی رننگ کریں اور خوش کریں کسٹمر کو اپنے نیچے لے کے آئیں تو اس طرح اس کو ایسا سا بڑھاتے جائیں یہی آپ کا بزنس بہت ہزاروں سے شروع گا اور اللہ خود تک جائے گا تو دعوں میں یہ رکھی گا ازاز سوچوالا اللہ حافظ